بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ ویلوگ میں میں پرانی یادیں لے کر حاضر ہوئی ہوں سنیے گا کہ پرانے زمانے جو ہمارے تھے کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت تھے تو میں شروع کرتی ہوں میرے زمانے بڑے سہانے بولتے ہاتھ انکل سرگم آخری چٹان تنہائیاں صبح کی نشریات چاچا جی 5050 خواجہ اینڈ سنز شب دیگ سورج کے ساتھ ساتھ وارس من چلے کا سودا توتہ کہانی جانگ لوس ایک محبت سو افثانے یہ ہمارے زمانے میں ٹی وی پہ پروگرام چلا کرتے تھے بیلے دیگل فرمانِ الہی بھول نہ جانا پھر پپا کیوی ایک پرندہ ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے بناکہ گیت مالا ایگل اور ٹی ڈی کے کیسٹ نیشنل کا ٹیپر کارڈر دس روپے کی برف پانی سے بڑا وارٹر کولر وی سی آر وی سی پی گھوڑے کی ٹاپ فجر کے وقت گلی میں سے گزرتے کسی بابے کے دروشری پڑھنے کی آواز روشندان ہینڈ پمپ کلم دوات ہولڈر جی کی نب اور خوبصورت لکھنا فلاوری انگلیش تختی گاچی بستہ چھٹیوں کا کام گیر سارا چھٹیوں کا کام ملنا اور پھر ہم ساری چھٹیوں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے لکیروں والا دستہ دستے پر اخبار اخبار چڑھانا مار کر ہاشیہ خوشکتی رف کا پی رف عمل سلیٹ سلیٹی اسلامیہ ہائی سکول کریم کی خالی شیشیاں بھروانا گلیوں میں چار پائیاں ڈالنا لکن میٹی کھیلنا چور سپائی کھیلنا اڈا کھڈا سے کھیلنا افرا سیاب چھڑی اور سائیکل کا ٹائر دکاندار سے جھنگا لینا نیاز بٹنا اور آواز آنا میرے بھائی کا بھی حصہ دے دیں مرونڈا گچک سوخا دودھ ڈیکو مکھن ٹافی لچھے ون ٹین کا کیمرہ مائی کا تنور کوئلوں والی استری ہمسائے کی ٹیلی فون کا پی پی نمبر گولی والی بوتل جمعے رات کی آدھی چھٹی ٹوٹوریل گروپ شٹاپو روڑے کھیلنا بندر قلہ کوکلا چھپاکی یسو پنجو چڑی اڑی توتا اڑا گائے اڑی کان اڑا سراہی چائے کی پیالیاں سیڑیوں کے نیچے بابرچی خانہ بطیوں والا چولہ ٹارزن عمرو ایار کی زمبیل بز میں عدب ششماہی امتحانات پروگریس ریپورٹ اوڑسیا میلے میں دھمال ڈالنا سائیں ٹیڈی پیسہ چوننی بارہ آنے پتلی تماشا گراری والا چاکو سیمٹ کی ٹینکی شام کے وقت گلی میں پائپ سے پانی کا چھڑکاؤ گھر کے سین میں پانی کا چھڑکاؤ اور پھر صفائی کرنا اور چار پائیاں ڈالنا اور اس پر بڑی دادی اممہ اور امی نے بیٹھ کے سبزییں کاٹنی دادی اممہ کی کہانیاں اڑن کھٹولے کے خواب ڈھیلی جرابوں کے اوپر ربڑ چڑھانا لوہے کی بالتی جست کے برتن بھانڈے کلی کرالو بندر کا تماشا بچے کی پدائش پر خواجہ سراوں کا رکس گلی میں پکتی دیکھ چھت کی نیند تاروں بھرا آسمان دپٹے کے پلو میں بندے پیسے انٹینہ چھت پر مٹی کا لیپ انٹینہ سیٹ کرنا اور بار بار پروگرام کے بارے میں پوچھنا پروگرام آیا ہے کہ نہیں آیا شہتیر بالے پھونکنی تندوری چڑھیوں کا آلنا مسیری شوک رنگوں کے پائے والا پلنگ بان کی چار پائی کھرا نالی پلاسٹک کی ٹوٹی کپڑے دھونے والا ڈنڈا مسی روٹی پنجیری پینیا بالو شاہی شکر پارے دہلی سویٹ ٹیوٹر والا ڈیک دستر خان صبح کا مشترکہ ناشتہ رات کا مشترکہ کھانا دانتوں پر ملنے والا منجن سٹیل کے گلاس سٹیل کی پلیٹیں سٹیل کے جگ موڑے سائیکل کی کینچی سکائی لیب کی خبریں سیلاب کا خوف ماں کی آغوش باپ کا ڈر دھوتی سلوکہ مشترکہ بیڈروم ہنٹوں والا فرش بیٹھک استادوں کی مار مولا بخش کاربن پیپر سوجی کی مٹھائی ڈیموں کے لڑنے پر تالا رگڑنا ڈیموں کے ساتھ دھاگہ باندھ کر اڑانا دو غباروں کے درمیان ڈوری باندھ کر واکی ٹاکی بنانا پانی سے بھری بالٹی میں الٹا رانہ آصف فاروق ایڈوکیٹ گلاس ڈال کر بلبلے نکالنا سابن سے سر دھونا سابن سے پانی بنا کر بلبلے بنانا نانی جان کے لیے پانی کی بوتل میں نمازوں سے پھونکے مروا کے لانا سر درد کے لیے مولوی صاحب سے دم کروانا بوتل کے سٹراکو پائپ کہنا آدھی رات کو ڈراؤنے قصے سننا رات دس بجے کے بعد سڑکوں کا سنسان ہو جانا خالی کمرے میں کسی بابے کا گمان ہونا بچی کچی روٹیوں کے ٹکڑے کباریے کو بیچ دینا مقدس عبارت والے اوراک چوم کر کسی دیوار کی درز میں پھنسا دینا بیلٹ کے بغیر پینٹ پہننا اور محلے داروں سے شرماتے پھرنا کنڈلیوں والے بال بنانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے کہکے لگانا اسکول جاتے ہوئے بس کی چھت پر ٹائر پر بیٹھ کر سفر کرنا گلابی رنگ کا سٹوڈنٹ کارڈ جیب میں رکھنا کڑھائی والا رومال خوش آمدید والے تکیے خوبصورت شیروں والے تکیے ہاتھوں سے گھولی ہوئی مہندی رنگین آنچلوں کی خوشبو بالوں میں تیل لگا کر کنگی کرنے کا فیشن سرمے کی لکیر خوبصورتی کی علامت پسینے بھری کمیز اتا کر چلتے ہوئے پیڈل سٹین فین پر ڈال دینا فیوز بلپ کو ہلا کر اس کی تار پھر سے جوڑ دینا بجلی کے میٹر گھروں کے اندر بجلی کا سام کی طرح لمبا بل آنا سینماوں کے پوسٹوں پر نظریں جم جانا سائیکل رو کر مجمع باز کی گفتگو سننا صاف کپڑوں کے ساتھ جیب میں صاف رمال بھی رکھنا کمیز کی جیب میں پین لٹکانا بٹوے میں چھوٹی سی ٹیلی فون ڈائری رکھنا جس میں اے سے زیٹ تک سارے نمبر اپنے ساتھ رکھنا اور ہر ایک نام کے الگ خانے میں نمبر لکھنا کسی پرانے سال کی ڈائری میں اقوالِ ذریعی ناتیں اور اشار لکھنا ٹی وی کے اوپر خوبصورت غلاف چڑھائے رکھنا کسی کے تالہ لگے ٹیلی فون کے کریڈٹ سے ٹک ٹک کر کے مال کال ملانے کی کوشش کرنا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلانا محرم میں حلیم بانٹنا سبیل سے میٹھا پانی پینا باراتوں پر سکھے لوٹنا دولہ کا موں پر رمال رکھنا دولہن کا دوسرے شہر سے بارات کے ساتھ بس میں آتے ہوئے راستے میں دل خراب ہو جانا سردیوں میں ابلے ہوئے ایک انڈے کو بھی پورا مزہ لے کر کھانا محلے میں کسی کی وفات پر تدفین تک ساتھ رہنا مسجد کے مولوی صاحب کے لیے گھر میں الگ سے سالن رکھنا ٹی وی ڈرامے میں کسی علمناک منظر پر خود بھی رو پڑنا فلم دیکھتے ہوئے ہیرو کی کامیابی کے لیے صدقے دل سے دعا کرنا لڑائی میں گالی دیکھ کر بھاگ جانا بارش میں ایک دوسرے پر گلی کے پانی سے چھینٹے اڑانا سونے سے پہلے تین دفعہ آیتل کرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک مارنا ماں کا گھر کی پیٹی میں چپ کے چپ کے بیٹیوں کا جہیز اکٹھا کرنا ایک پاؤ گوشت کے شوربے سے پورے گھر کا خوشی خوشی کھانا کھانا اور شکر الحمدللہ کہہ کر سو جانا مہمانوں کی آمد پر خصوصی اثمام کرنا اور محلے والوں کا خصوصی طور پر کہنا کہ مہمانانوں ساڑے والوی لے کے آنا بسند کے دنوں میں چھت پر ڈور لگانا مانجا لگانا بازار سے پننے گچھے اور چرخیاں خریجنا گڑیاں لوٹنا ڈوریں اکٹھی کرنا چار پائی پر بیٹھ کر ٹوٹا ہوا شیشہ سامنے رکھ کر چہرے پر سابن لگا کر شیو کرنا صبح کام پر نکلنا تو ماہوں کی دعاوں کی آوازیں گلی کی نکر تک سنائی دینا جثمانی تھکاوت کی صورت میں دودھ میں حلدی ڈال کر پی جانا اور اگلی صبح بھلے چنگے ہو جانا اسکول سے چھٹی کا بہانہ بناتے ہوئے بغلوں میں پیاز رکھ کر جثمانی حرارت تیز کر لینا اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا سلیٹ ہمیشہ تھوک سے صاف کرنا محلے کے بڑے بڑوں سے اکثر مار کھانا اور بھول جانا پنکچ ادھاس کی غزلیں یاد کرنا اور میکدہ کے لفظ سے ناشنائی کے باعث گاتے پھرنا ایک طرف اس کا گھر ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں گدہ اور اسی طرح ایک اور شیر تھا میں تو نالائک بھی ہو کر ہو گیا درباہ میں بار لوگ کہتے ہیں کہ نالائک نہیں ہوتا قبول میں تو نالائک بھی ہو کر ہو گیا درگاہ میں بار تو نالائک کو ہم نے نالائک پڑھنا قسمت ہے کہ سادگی بھرے آپ خوش قسمت ہے کہ سادگی بھرے ماحول کو انجوائے کرائے ہیں ان میں سے شاہد ہی کوئی چوئیز باقی بچی ہو اور اگر ہوگی بھی تو خالص نہیں رہی ہوگی یہ تھا ماضی یہ تھے لوگ یہ تھی زندگی کسی کی بہت میند سے لکھی ہوئی یہ تحریر یادوں کے گلاب میں نے یہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے امید ہے آپ اس سے خوب محضوظ ہوئے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ